اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم آج پھر میں دونوں بھائیوں کو جگڑتے ہوئے پکڑ کر آپ کے سامنے لائے ہوں آج کی لڑائی بڑی امپورٹڈ لڑائی ہے زبردست لڑائی ہے یہ لڑائی ایسی ہے کہ اگر آپ نے یہ لڑائی نہیں سنی میں کہہ تو کچھ بھی نہیں سنا پہلے بھی میں نے آپ سے کئی بار گزارش کی عرض کی کہ ان دونوں بھائیوں کی لڑائی کا اصل کھوج لگائیں اس کی تاہ تک پہنچیں کہ ان کو کون لڑا رہا ہے ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون ہے جو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بڑکاتا رہتا ہے لڑاتا رہتا ہے اور یہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو لیجئے سنیے آج کی لڑائی اور فیصلہ نہ کریں آپ آج صرف لڑائی کی وجہ تلاش کریں کہ اس لڑائی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کوئی گروہ ہے کوئی تنظیم ہے کوئی فرد ہے کوئی جنسی ہے کوئی ملک ہے کوئی اندرونی طاقت ہے کوئی بیرونی طاقت ہے کوئی سازش ہے آج نے آپ صرف وہ ہاتھ ڈھونڈنا ہے جو اس لڑائی کے پیچھے ہے جی ہاں سنیے لڑائی اور ڈھونڈیے اس لڑائی کے پیچھے والا ہاتھ ویڈیو چلنے لگی ہے آپ کا ایسے کہنا کہ میرے اتنے سبسکرائبر ہیں میں ان سب سے سپیریئر ہوں یہ دو جملے میں نے کبھی زندگی میں بولے نہیں آپ اپنے جھوڑ تونا میں ہی طرح مصور کریں میں نے آج تک نہیں یہ کہا کہ میرے اتنے فالور ہیں اور میرے اتنے سبسکرائبر ہیں اور یہ ہے وہ یہ تو میں نے کبھی دعوی نہیں کیا شاڑ کلیپ کے چینل کے تقریباً ایک لاکھ اگری فالورز ہو چکے میں ہمیں پتا ہے اس بات سبسکرائبرز ماشاءاللہ ہمارے آج بائیس اپریل دوہزار اٹھارہ کو اڑھائی لاکھ کو کراس کر چکے ہیں اب مجھے بتائیں اگر لوت علیہ السلام کو یہ پتا چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس بیس لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہیں تو ان کے لئے قابل رشک بات ہوگی کے نہیں میں نے آج تک نہیں کہا کہ میرے اتنے فالور ہیں اور میرے اتنے سبسکرائبر ہیں سبسکرائبرز ماشاءاللہ ہمارے آج بائیس اپریل دوہزار اٹھارہ کو اڑھائی لاکھ کو کراس کر چکے ہیں میں نے آج تک نہیں کہا کہ میرے اتنے فالور ہیں اور میرے اتنے سبسکرائبر ہیں شتاہم دیکھیں کتنا اشار ہے پر ساڑھے تو زیادہ اشار نہیں ہے جی ہاں عزیزہ نے محترم آج آپ نے ایک دلچسپ لڑائی سنی دونوں بھائیوں کی ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ ایک کہتا ہے کہ میں نے سبسکرائبر کے بارے میں تو کبھی کوئی بات ہی نہیں کی بلکہ یہ دو باتیں تو میں نے زندگی بار کی نہیں ہے اور دوسرا کبھی کہتا ہے کہ ہمارے سبسکرائبر اتنے ہو گئے کبھی کہتا ہے اتنے ہو گئے کبھی کہتا ہے اتنے ہو گئے کبھی کہتا ہے فلان سے زیادے ہو گئے لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں آپ دیکھیں سوچیں غور فکر کریں ان میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اب زہرہ ان میں سے ایک تو جھوٹا ضروری ہے اور جھوٹے آدمی کی بات سننا جھوٹے آدمی کی بات پر اعتماد کرنا اس کا شریعی حکم بھی آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں گے